اور جتنا عزت اور اترام پریزیڈ پوٹن نے پرائم منسٹر عمران خان کو ایکسٹینٹ کیا ہے بڑے کم اور اس کی وہ مسائلیں آپ کو نظر آئیں گی اور یہ بڑا ایک گیم چینجر دورہ ہوگا اور انشاءاللہ روس کے ساتھ چین کے بعد اب روس کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے مستحقم تعلقات درائم ہونے جا رہے ہیں بھئی امنا اگر ان کتنی اچھی خواہشیں ہیں پاکستان کے بارے میں تو اپنے پیسے اگر لندن سے واپس نے آئیں تو ہمارے کافی اناس اچھوں گے کیونکہ دیکھیں ہم تو ٹوٹل دو بلینڈ ڈالر ڈھائی بلینڈ ڈالر ابھی ہم نے ایک بلینڈ ڈالر لیا ہے آئی ایم ایف سے اور مریم نواز صاحبہ کا جو حسن نواز جو ان کے بھائی ہیں ان کے اپارٹمنٹ کی قیمت ہی تقریباً بلینڈ ڈالر تو اگر وہ یہ لے آئے اپنے پیسے واپس تو کافی ہماری مشکلات حال ہو جائیں گی مریم نواز کے دل میں اگر احساس ہے اور وہ اس پر عمل کرنا چاہتی ہیں تو اپنے بھو کو کہیں اور بھائیوں کو کہیں کہ پیسے پاکستانیوں کو سکتے ہیں سر وی ڈی ایم جو طریقے ادم اعتماد لے کے آ رہی ہے اس کے کیا انکانات ہیں یہ مو اور مسور کی دال ان سے ادم اعتماد کہاں پہ لانے جانا ہے یہ جو ہمارے غلاف ادم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں ان پہ تو ان کے گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے اور جو اس ان کے صورتحال ہے ان سے تو سینٹ میں کل یہاں پہ ان کے اکثریت تھی وہ وہاں پہ ووٹ پورا نہیں کرا سکے نیشنل اسمبلی میں انہوں نے ووٹ کیا پورا کرانے بہرحال اگر جرعت ہے تو میں کہتا ہوں پرسوں نہیں کالی لکھے ہیں سر اللہ مارک کی آزتی ہے سر اللہ مارک کی آفر دے رہے ہیں چوڑی پرد علائی کو تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں وفاق میں اگر نہیں آتی پنجاب میں کوئی اس طرح کی چینجز جا سکتے ہیں لیکن اس وقت چینجز نہیں آتی ہے اس لئے کہ اگر حکومت مضبوط ہو تو کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا اور کبزور ہوگے تو لیکن ابھی تو جو ہے وہ ساری حکومت بڑی مضبوط ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت کو نہ وفاق میں کو خطرہ ہے نہ پنجاب میں کو خطرہ ہے مزیراعظم صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے کہ موزارات کو نہیں جو کابینہ میں توسیح کی جائے ایکسٹینشن کی جائے تو اس بارے میں ایک جا واقعی اٹھا سکتے ہیں باستر جی باستر اس وقت غورو غورا ہے سٹیٹ منسٹرز جو ہیں وہ انڈرکٹ کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور خصوصاً ان وزارتوں میں جہاں پر ابھی پارٹی اوڈے دیئے گا تو ان کے ساتھ ضرورت ہے ابھی کیسے اس پر کیسے آئیے جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ آئے پی ڈی اوڈے دیل کے ساتھ جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ہی رہیں گے جانگیر ترین صاحب کا بہت احترام کا تعلق ہے میرا اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ پیسہ فیصلہ کریں گے وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے کہ اسی طور پر بھی پارٹی نفسان نہیں جو سب بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں تو اس میں کیا کہ پی ٹی آئی اپنی کارکتی سے مطمئن ہے کہ آیا ہے کلین سویپ کے لگی تب سے پہلے تو میں جیلم کے چھوٹ پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈرز ہیں کارکنان ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا الیکشن پہلے مرلے میں 29 مئی ہو وہ آپ کو اپنی جو کمر ہے وہ کسل ہیں الحمدللہ ہم نے تمام وعدے جو کیے تھے جیلم کے لوگوں سے وہ پورے ہوئے اور اب وقت آگیا ہے کہ یہ جیلم کے لوگوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کیا جائے جیلم میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا اور میں نے پوری امید ہے کہ اس پر بھی ہم انشاءاللہ کلین سویپ کریں محسن بیر کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا یہ تو ایک پرسنل ایشو ہے اور مراد صحیح صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی جس کا گندی گھٹیا اور لغ زبان استعمال کی گئی وہ ہمارے قانون میں جرم ہے اور اس کے اوپر ایف آئی نے کاروائی کی ہے عطالتیں بھی کھلی ہیں اور باقی ریمیڈیز بھی ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے اس کے اوپر جو ہے فیڈم آف ایکسپیشن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جو اس زبان کی طرز کلام کی حمایت کر سکے ان لوگوں کی اپنی بھی کوئی عزت نہیں ہے اور ان کے خیال میں کسی دوسرے بھی کوئی عزت نہیں ہے ان کو احترام قانون ان کو احترام سے کھانا چاہتا ہے تو یہ ایک مصبت بات ہے اور میں سمیتا ہوں مراد شہید کو میں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آگے پڑھ کے اس کے اوپر یہ ایف آئی کرائی اور مراد شہید نے جو سٹینڈ لیا پوری قوم آئی مراد شہید کے ساتھ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے